تی ٹونٹی ورلڈ کپ دو ہزار اکیس کا پچیس ومیس سی لنکا با مقابلہ سوت افریقہ کون جیت میں جا رہا ہے آپ اس ویڈیو میں جان پائیں گی جو بتایا جائے گا انشاءاللہ وہی ہوگا یقین نہیں آتا تو میری پیریویز ویڈیو چیک کر سکتے ہیں سوت افریقہ کی بات کی جائے تو سوت افریقہ کی ٹیم جو ہے اچھی ٹیم دکھائی دیتی ہے کونٹن ڈی کو کے بارے میں آپ کو اپ ڈیڑ کرتا چاہو ابھی وہ سکوارڈ کے اندر ہیں وہ میچ کھیل سکتے ہیں بورڈ ان کو کھلانا چاہتا ہے معاملات کلیر ہو سکتے ہیں ڈی کو میچ کھیل سکتے ہیں سوت افریقہ کی ٹیم آؤٹ کلاس ٹیم ہے مسئلہ ان کا جو ہے میڈر آرڈر کے بعد دور آرڈر کا ہے نمبر ساتھ نمبر آٹھ کے اوپر سوت افریقہ کے پاس بیٹنگ نہیں ہے بڑا ایشو اس کے بعد ٹیم ابو اومہ کپتان نہیں اچھی کرتے ہیں بیٹنگ ان کو نہیں آتی ٹی ٹیونٹی والی دو بڑے ایشو سوت افریقہ کے اوپر ہیں اگر یہ ان سے چھٹکارہ حاصل کر لے ایک کپتان کی بیٹنگ سے چھٹکارہ حاصل کر لے اور ساتھویں آٹھویں نمبر کی جو بیٹنگ ہے اس کو مضبوط کر لے تو سوت افریقہ کے ٹیم کافی دینجرز ٹیم بن سکتی ہے اس کے مقابل میں بات کرتے ہیں سری لنکا کی تو سری لنکا بھی اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہی ہے ٹیونٹی میں کچھ زیادہ خاص نہیں سری لنکا کے لئے افسوس کی بات یہ ہے کہ سری لنکا والے جو ہیں اپنے پلیئرز کو جلدی ریٹائر کر دیتے ہیں اب بھی نئے پلیئرز تیار نہیں ہوتے پرانے چلے جاتے ہیں اس وجہ سے سری لنکا کا یہ حال ہو چک دوستو یہ میچ کون جیتے گا سری لنکا جیتے گا یا پھر سعود افریقہ جس طرح سے میں نے ایکسپلین کیا کہ سعود افریقہ کے ٹیم اچھی ٹیم ہے تو دوستو میری پیڈیشن کے مطابق سعود افریقہ کے ٹیم اس میچ کو جیتنے والی ہے اور سری لنکا کو شیکست ہونے والی ہے لیٹسی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے چینل پر نئی ہے پہلی بار ہے تو سبسکرائب لازمی کیجئے گا